نمسکار کسان بھائیو ایک بار آپ کا فرصہ سواگ آتا ہے آپ کے اپنے چنل کسان کنکشن پر تو جیسا کی آپ کو میرے پیچھے دیکھی رہا ہوگا اور فوٹو میں دیکھ کے آپ سمجھ گئے ہوگے آج ہم آپ کو دینے والے ہیں بروئیلر فارمنگ کی جانکاری بروئیلر مرگا تیار کیسے ہوتا ہے میٹ پرپس سے تیار کرتے ہیں جس کو بروئیلر فارمنگ بولتے ہیں ہمارے ساتھ منوش گمار اپادیہ جی ہیں اور انہی سے پوری جانکاری لیتے ہیں جیسا کیا آپ کو فارم دکھا ہے کافی بہترین فارم کچھا فارم نے بنایا ہے تو ملو جی سب سے پہلے تو آپ کا سواگ آتا ہے مارے چل کسان کنکشن بر اور باقی اپنا جو یہ ایڈرس ہے اپنا جو فارم ہے یہ کہاں پہ ہے میرا نام ملو سمارو پاٹیا ہے میں ڈیسٹریبیلور اور جو ہے بلیج کندھو کرنے والا ہوں اور یہ سر اپنا جو فارم آپ چلا رہے ہیں ڈیسٹری بروئیلر فارمنگ جو آپ کر رہے ہیں یہ کتنے سالوں سے لگوہ کر رہے ہیں یہ سمتنگ جو ہے دو سو دو سال کے سمتنگ جو ہے مجھے کام کرتے ہیں تو اگر اپن چو پیس پچیس مہینے کا لے کے چلیں تو لگوہ کبھی تک کتنی بار آپ یہ چھوٹا بچہ ڈال کر کتنے لوٹ اگر بولنا ہم تو کتنی بار آپ بیچ چکے ہوں گا لگوہ اس میں سمتنگ ہم نے جو ہے پچیس تیس وار جو ہے لوڈ نکال دی ایک یہی رہا کہ ہم نے اپنے جو ہے سائیڈ میں آپ دیکھ رہا ہوں گے دو فارم چلو کر رکھے ہیں تو اسی کے مارٹیم سے جو ہے مالے کے ایک میں تیار کرتے ہیں پنہ دن تک پھر اس کو جہاں نکال دو سال میں جہاں اچھا تو اس میں ایسے تھوڑا کیا ہے کہ اس فارم میں آپ کے لوڈ جلدی نکال جاتے ہیں اور اس میں ابیچ میں پنہ دن کا چھوڑا سو جہاں مل جاتا ہے اس میں تھوڑا نیچے کے ساتھ سفائی اور جو گلہ پن ہے تو جیسا کہ آج تک کیا ہے کہ ہم بھی یوٹیوب پہ ویڈو ڈالتے آ رہے ہیں دیسی کے ہم ابھی تک ویڈو ڈالتے تھے لیکن برویلر کے ڈالنے کا پرفس یہ ہی ہے کہ کافی لوگوں کے میرے پاس فون آتے ہیں وہ برویلر کے بچے کی ڈیمارڈ کرتے ہیں فارمنگ کیسے کریں کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے تو وہی آج ہم آپ سے جاندکاری لینے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے سر کی جو اپنا یہ فارم ہے کافی لمبائی پیشے تک دیکھ رہا ہے مجھ لگ رہا ہم سو ٹھوٹ لمبائی ہوگی اس کی میرے انداز ہے ایک سو چالیس فٹ لمبائی ہم سو چالیس فٹ لیم بھائی ملتے ہیں کیوڈا ہے اٹھا سوٹ آٹھای سوٹ آٹھا اس نے بیانی سوٹ آٹھا یہ جو جو اپنا فارم بنانے میں یہ ایک فارم تا یہ ہو گیا دوسرا فارم جا آپ کے سائد میں یہ اس کی کتنی لمبائی ہے اس کی جا ہے اسی پورٹ لنبائی ہے اور چھوڑی سوٹ آٹھا ہے اوچے کچھوڑا آپ ہم تو ان دونوں کو بنانے میں اپنا شاید میں کتنا خرچہ آگیا ہوگا ان دونوں فارموں بنانے میں سمتنگ جہاں آگے دو سوڑ دو لاکھ روپے سمتنگ جہاں دو سوڑ دو لاکھ روپے خرچ ہوگا ہے تو آپ نے جیسا کہ دیکھ رہا ہے جی آپ کے پیچھے یہ پورا کھجور کے ڈنڈے بول دے ہیں وہ یہ کھجور کا پیڑ جوتا ہے کٹنگ میں اس سے پورا فارم بنائے ہوا ہے اور اوپر بھی یہ پولوثین وغیرہ لگائی ہوئی ہے آپ نے تو کچھا فارم بنانے کا ادھے سے کیا تھا کچھا فارم بنانے کا ادھے سے یہ تھا کہ ایک تو نیا بھی نہیں چاہلو کر رہا ہم نے تو پیسے بھی کافی رہا مالی کے لوگوں سے ہم نے سنا کی فارمیں میں جو ہے لوگوں میں آئے کتنے گئے تو ہمیں بھی پہلی بار در لگا کے مالے کی بھی پتہ نہیں جو ہے پکا سیڈ ہم بنا دیں اور پیسہ ہمارے کے در بیجلاگ روپے نے اس میں ہمارا جہاں انیویسٹ کر دیا اگر ہم کو لوگ ہو گیا تو پیسے کمانے کے لیو چھے ترمائے اور وہ دو پیسے بھی نہیں ملے ہم ہم کو جہاں یہ چلے گے تو ہم نے اسی بھی سے پہلا جہاں ہم ابھی اس کو جہاں سائٹ اپ کو اپنا جہاں کچھا بنا گا چلتے ہیں اگر اس میں ارننگ ہوگی ہم کو جہاں بہت اچھی جہاں تو اس کو ہم پکا کبھی ہے تو سٹارٹنگ دولو فارم آپ نے ساتھ میں بنایا تھے نہیں یہ فارم پہلا ہم نے بڑا والا بنایا تھا اچھا اور اس کے بعد دیڑھ مہینے کے بعد ہم نے جو ہے وہ سمٹنگ اس پر جو ہے چھوڑے والے پہ کام شروع کیا تھا جو ہے چلیے تو اب اس میں لگبچی صاحب نے بتایا دو سو ودہ اللہ رب اپنے خرچ ہو گئے پکا فارم آپ نے بنایا چوبیس پچی صاحب لوٹ بھی ڈال چکے ہیں تو ہر آدمی جو ویڈیو دیکھتا ہے سمجھتا ہے ابھی کچھ تو فائدہ ہوگا اب اس میں فائدہ جو نقصان میں جو برویلر فارمنگ بولتے ہیں جی ایسے پینڈولا میں ایک طرح سے کی کبھی فائدہ کبھی نقصان دیا تو اس میں کب فائدہ ہوتا کب نقصان ہوتا ہے یہ کیا مارکیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یا موسم دیکھ کے یا جی تیوار ہولی دیوالی یا جیسا کی ابھی کناغہ چلنا ہے اس میں ان سب کو دیکھتے ہوئے کب بچہ ڈالا چاہیے کچھ ابھی تک دو سال میں کچھ اندازہ لگ پایا کی کب اوپا نیچ ہوتا ہے بڈاؤن ہوتا ہے کیسے اس میں اس چیز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے رکسامنگ کا تیوار ہوا اور ہندو بھائیوں کی جہاں ایک خولی کا تیوار ہوا تو اس پہ ڈیمانڈ جہاں اس پہ ڈیمانڈ جہاں آریفتر رہتے ہیں پھر کچھ جو ہے جہاں ہمارے سٹیم جو ہے مسلم بھائیوں کے سالک چلتے ہیں اور ہمارے ہندو بیاد سالک ہوتی ہیں تو اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے کی جو ہے کس ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور یہ تمہارے جو ہے میڈ فرمی جو ہے آریفتر جو ہے ہے یہ بھروری سے لے کے مارچ اپریل مائی تک کے مہینے میں چھک چلتا ہے چلتا ہے پھر برسائت میں تھوڑا جو ہے اس ٹیم برسائت میں تھوڑی دکتے ہو جاتی ہیں تو برسائت میں دکتے شروع ہوتی تو آپ نے کچھ کم کیا تھا یا ہم نے ہمارے پاس ہم پانچ بچے پانچ بچوں بچوں کا بچوں کا فارمن تو ہم نے اس ٹیم پہ پیچھے جو برسائت تکڑی ہوئی تو سب جہاں تھا پھاروں پہ پانی بھر گے بہت لوس ہوا تو ہم نے چاہیے کیوں نے جہاں پانچ بچوں کا ڈال کر دھائی ہاں ڈالا جاں مالک باقی جیسے کی کرنال ہوگر میں کافی سننے میں آیا تھا میں بھی کرنال میں آتا جاتا رہتا ہوں بات چلتی رہتی ہے تو بہت نقصان ہوا وہاں دیسی کے پورے فارم تھی وہ بھی ڈوب گئے تو اس ویے سے اس کا تو آپ نے تھوڑا خائدہ اٹھا ہے تو ابھی تو سننے مہارا جیسے ہمیں تو مانڈی نبی پچھانوں تک میکسیم جا رہی ہے تو اگر ہم بات کرے ریٹ کی تو اس کی جو پھوٹکر کی مانڈی ہوتی ہے جہاں پھوٹکر میں جی آدمی ایک سو ساٹھ روپے دو سو روپے کلو میٹ کھاتا ہے لیتا ہے ایک چول میں فارم سے مانڈی کا کیا ریٹ رہتا ہے تو فارم دنất ہوتا ہے فارم سے ہمارے ہی مانڈی ہوتی ہے ڈلی گازیبور میں جو ریٹ ہوگا تو اس کے پانچ روپے اوپر نیچے ہمارے ہوتی ہے تو جو ہمارے سوتے جو ہے ہٹھان میں ہو جاؤ ڈیلک ہمارے ہوتے 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 ہیں تو خلال میں ہوتے ہوتے ہیں جو ستے ہوتے ہوتے ہیں ہمیں جانکاری بہت ضروری ہے ہمیں جانکاری بہت ضروری ہے کسی بھی کام کرنے کے لیے ہم نے کام کرتا تو ہم نے بھی ہے ایک دو سال تک جو ہے دکت پرسانی ہوئی جانکاری لوگوں سے بھی جو ہے کیا کرنے جو کئی بھی پتہ جلتا کہ فارم کھلتے ہیں فرم بند ہو جاتے ہیں کافی فارم دیکھنے ماتے ہیں تو اسی فرم بند ہو جاتے ہیں سنگاز کر کے بیشی چلا پاتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہے اس میں بھی جو ہے سمیہ کے لیے سارا کر مال ڈالیں گے اور سوڈ سوڈ بوس ہے آپ تو بیسی بھی ہے ٹیکنکل آج جو جانا ہے تو سب چیز کی جو ہے تو دیکھو تو بڑس کی جو ہے چیز کی دوائی جو ہے تو ہو جاتی ہے تو اس کی بروڈنگ میں بھی کچھ سمجھے ہیں آتی سٹارٹ چھوٹا بچہ لاتے ہو اس کی بروڈنگ کے لیے ٹیمپریچر مینٹین ڈکھنا ڈالیں گے تو تین دن تک تو ہم اس کو ہیٹنگ دین ہی پڑے گی جہاں ڈالیں گے تو تین دن تک تو ہم اس کو ہیٹنگ دین ہی پڑے گی جہاں سمجھ سے آتی ہے جی لوگ بھاگ میرے پاس بھی فون کرتے ہیں جی بچہ کھانسل ہے تو یہ کسی سپیشل کمپنی کا جیسے بینکیز وغیرہ ہوگی اس ٹائپ سے آپ بچہ اپنا جو بچہ ہے یہ کون سی کمپنی کا ڈالا ہے آپ نے یہ ہمارا جو ہے ڈیم کا بچہ ہے اور جو چھوڑے والے فرمپرابو گورپ کا بچہ ہے تو بچے دونوں جہاں بڑیاں ہیں مجھے بینکیز ہے یہ ہے ان کا بھی بچہ مگایا ہے ہاں بینکیز مگوایا بچہ ہم کو جو لگا وہ سندھوگا اور یہ بچہ سہی ہے تو اس کا کچھ ریٹ میں بھی ان کی کمپنیوں کے منتر رہتا ہے نیچے ایک دو روپیہ جیسا مال جو ہے ہمارکیٹنگ کی اب اس کی تو اس کی مارکیٹنگ میں کس طریقہ سمسیہ نہیں آتی ہے تو فارم سے ہی اٹھ جاتا ہے مالیا اسٹارٹ میں جب نئے آدمی ہے جو اس نے مال ہو جو پانچار بچہ ڈال دیا اور ڈیلر لوکل والے ہوتے ہیں جو بروکر بول دے کچھ بول دے وہ بیچ میں کما لیتے ہوں گے تو اس طرح کی سمسیاں سامنا کرنا پڑتا ہے یا اسے ڈائریکٹ کونٹیکٹ کرنے پڑتے ہیں شروع میں اسٹارٹ میں تو ہمارے سامنے کچھ سمسیہ آیا ہی تھی جو کہ نئے نئے پھرم تھے مالے رہے ہم بھی جہاں ہم کو بھی جانکاری نیتی لگے دیسی رہا جہاں سب کچھ میں جو ریٹ ہمیں گاجیپور چل لائے اور جو ریٹ ڈیلر ڈیلر اٹھاتا ہے تو اس میں بھی کچھ انتر سے اٹھاتے ہیں ہاں اس میں بھی انتر سے ہوتا ہے تو یہ چکر گیا اس ہوتا ہے جو تمہارے سپلائر ہوتے ہیں تو بچ بچ میں بچ کا مادم کڑی ہوتی سب کچھ ان کے مات لگے بچ میں بگو کچھ اٹھا ہے جہاں کچھ ایک بچ میں بچ میں جو ہوتا ہے کہ مسائلیں کچھیں اس میں تو سمسکے ہوتے ہیں کہ آدمی کی جان پچان یا فارم کی جان پچان کی بہت اگر کرسند ہیں آپ کو بہت سب کچھ جو پھارا ہے فارم تو آپ کا مینڈوڑ پر آ رہا ہے پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے آپ کے سائیڈ میں گھر آئیے تو کیا آس پروسیوں کو کسی کو کوئی دکت نہیں ہوتی سننے میں آتا ہے جی اینا جی جیسے کی ابھی تو ہم فارم کے بیچ میں کھڑے ہیں کوئی ایسی جیادہ خاص سمیل تو آنی رہی ہے تو جیسے سمیل آ رہی ہے جی بدبو آ رہی ہے کچھ آ رہا ہے تو آس پروسی دکت کرتے ہیں تو اپنے آس پروس میں کوئی دکت کرنے والا کیس طرح ہے گا نہیں نہیں ایس دکت کرتے ہیں تو اس کے اندوشار جیسے چلے ہیں تو یہاں مارکیٹنگ کی کس طرح کی کوئی سمسل ہے مارکیٹنگ ہوگی جان پہچان ہوگی تو شروع جو نیا کسان ہے اس کو فارم شروع کرنے سے پہلے کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے ایسی چیز ہے کوئی ہم نے سونا رکھا تھا ہمارے من میں بھی جو ہے اسٹارنگ ہوا تو ہم نے بہت بہت دیکھا نیار فارم پہ جو ہے ایسے لو سے آتا ہے تو ہم اس کی جانتا گئے فارمنگ کی ابھی آپ کو دو سال ہو گئے ہیں پرانے کسان تو ہم نے سب سے پہلے اس میں یہ رکھا مارکی فارمنگ جو ہے یا کوئی بھی نہیں سو سب سے پہلے اگر آدمی سوم کرے گا کوئی کسی دوسرے کے بھروں سے نہ چھوڑ گا چھوڑ گا سوم کرو پانچ سو بچے پال کرو لیکن دو تین مہینے کوشش کر کے دیکھو کیا دکت آ رہی ہے دوسرے جو ہے ایک تو یہ ہوتا کہ آدمی اس کو کام کو سوم کر رہا سوم کر رہا تو وہ بچے کو بھی دیکھ رہا کہ مالکی بچے ہمارا پانی پیریا نہیں کرے کوئی سمس ہے کیا چیز کیا کیا نہیں ہے دوسری جو ہے اس میں جو ہے جو ہے مینٹیننس ہوتا ہے رکھا بچوں بچوں جو ہے ہمیسا ڈیبے ہیں ڈیبے ہیں ڈیبے ہیں ڈیبے ہیں اوپر نیچے رکھنے ہیں یہ گلہ نہ ہو اس کا بھی بسیت کا دکتہ رہا ہے اور مالک سمیہ کم سار ہم پلی بند کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں سردی کا موز ہمیں سام کو بھی اکٹووری سٹارٹ ہو گیا آپ ہمارا سامنے دیکھ رہا ہوں گا کہ جو ہے اس ٹیم گرمی ہوں میں ہم نے جہا پلی کچھ ادھر سائیڈوں سے کھول لکھیں ادھر سائیڈ سے کھول لکھیں سانج کے ٹیم پر اپنے جہاں ہم جہاں ہم جہاں بند کر دیں گے بند کر دیں گے تو جو ہے اس طرح سے جہاں گرمی سردی کا بچے پورا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ مطلب صاحب ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرو تو مالک کو ہوں گے تو اس میں جو بیماری آنے کے چانس ہوتے ہیں برویلر فارمنگ میں جیسے کہ دیشتی میں تو مجھے جانکاری ہے برویلر کی مجھے بھی اتنی جانکاری نہیں ہے تو اس میں بھی کیا سی آر ڈی وغیرہ یا اس ٹائپ کی بیماری آتی ہیں جی جی یا غرم کی کی بیوی سے کبھی نیچے جیدہ گیلہ ہو گیا ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بیتھانڈ کا موسم ہوا یا برسائد کا موسم تھا تو پچھے ہمارے فارمنگ میں بھی جیسے اڈیا گیا ہم نے بھی جہاں انٹی بیڈی سبھی کو جہاں جیسے لگوایا جہاں جیسے لگوانا پڑا ایک ایک بچے ہاں ایک بچے دو دو بارنچس لگتے ہیں خود سے ہی لگانا شک گیا ہیں بھی یا لڑکوں سے لگوانے ہیں باقی جو اگر ہم بات کریں جی اب اپنے پانچار بچہ ڈالک ہے اب کچھ کمانے کے لیے ہمارا پلس میں بھی رہے تھوڑا جو لگا وہ نکل جائے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں بچے کی ایک بہت فکس ہونی چاہیے جو ہے ہمارا جو ہے بیس روپے یا پچی روپے تک بھی ہے تو منڈی اگر ہماری نبھے بھی جاری تو ہمارا سمٹنگ کی ہمارے جیب سے کچھ بھی نہیں لگے گا نقصان نہیں ہوگا نقصان نہیں ہوگا کسان کو اور جیسے مالی کی اس ٹیم پہ ہم جائے پھارم کے اندر ہی بچے چالیس کا اور تالیس روپے کا پڑا ہے چالیس روپے کا بچہ ڈالا ہوا ہے اور مالی کی منڈی آج جو ہے نبھے پچان میں چل رہی ہے یا یہ پیجسی چل رہی ہے تو اس میں تو جائے پھارمار والوں کو جائے مہنگا پیجس کے اپنے پیسہ بنا لیا ہے تو یہ جو بچے کا ریٹ ہے یہ بھی کوئی فکش نہیں ہوتا ہے یہ تو اپنی چھے ہوتا ہے اس میں بھی ہیسری کا جو پورا گروپ ہے اس کی بھی کافی امپورٹنس ہوتی ہوگا کہ یہ بھی اپنے حساب سے اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے تو اگر مانکے چلے آپ کو دو سال ہو گیا کام کرتے ہیں چو بیس پچیزوار نے بچہ نکال دیا ہے ابھی تک سب سے گھٹیا ریٹ کیا رہا ہوگا آپ کے ساتھ میں پہلے سال کے جو ہے نومبر کے مہنے میں ہم نے جہاں تین ہر بچے ڈالکھا تو ٹیم پہ جہاں منڈی کو جہاں ڈاؤن ہوئی اور ستر بہتر اٹھ سٹھ روپے تک بھی جہاں 32 ڈالکے اور اٹھ سٹھ روپے ملڈی ہوئی تو اس میں تین پر ہمیں جیسے ہمیں جیسے ہمیں جیسے ہمیں ایک دیر لاکھ روپے کا جو ہے جو ہے جو ہے ایک بار میں ہوا جیسے تھوڑا بچہ کو جیسے تھا تھا تھڑکی تیم میں کچھ بچے جو ہے مورڈلٹی چلتی ہے جو ہے جو تو ایک جینیوال چلتا رہتا ہے لیکن ایسا نہیں کہ سمجھداری کے ساتھ میں جو ہے اور دیکھ رکھ میں اپنی سوم کی دیکھ رکھ میں جہاں پھارم چلا ہوگے تو کسی پرکار کا کوئی نہیں ہے اور بیسی بھی آج کل تو سوچل میڈیا کا اور یوٹیوب کا جہاں چل رہا ہے دیکھتا ہے سیکھتا ہے تو باقی بات کریں جب ایک بچہ اس کا میکسم میکسم کتنا بجن ہو جاتا ہے جی اور کتنے کلو دانا کھا لیتا ہوگا یہ اسیل میں یہ تھوڑا فیڑ کے اوپر بھی ہوتا جہا رہا ہمارے پاس ٹیمپ جو ہے کمپنی کے اوپڑے کمپنی کے اوپڑے بہتی جہا رہا ہمارے پاس ٹیمپ دانا چل دیا ہے اچھا اور دانا تو آپ کو مجھ لگ رہا ہے دوستوں میں دکھا دوں کو یہ کلر میں پیلا دانا ہے ٹھیک لگ رہا ہے دانا تو دانے کا ایس میں سے سوڑت بھی ہو گیا ہے دانا جہاں دانا جہاں اور بڑے بڑے دانا تو اس ٹیمپ یہ تین کھلو تین کھلو کھا گیا ہے دو سوڑ دو کھلو کی ہے اچھا ہے تین کھلو کھلو تک کھا بچہ ہو جاتا ہے بچہ نابی کے منڈ سستی چل لی ہے تو بچے کا ویٹ کتنے تک ہو جاتا ہے اس کا چلی ہے بہت بڑیا آپ نے جان کرے دی ایک دراؤں سے جڑی ہوئی اور ہماری بھی بھی خوشیت ہوئی تھی درس کو کی آج بروئی لگتا ہے فارمنگ کے ایک ویڈیو آپ کو پرد کرائے جائے جو کسان بھائی برویلر فارمنگ کرنا چاہتے ہیں میٹ پرپس سے مرگا فارم کھولنا چاہتے ہیں ان کو ایک جانکاریں مل پائے اور باقی اگر ہم بات کریں جب چلتے چلتے کی اگر ایک ہزار بچے سے کوئی شروع کرنا چاہے تو لگ بک کتنا خرچہ اس کو فارم کی گرشکشن تو جی اپنے ہاتھ میں کچھا بنایا ہے تو کتنا کتنا جیب میں پیسہ لے کے چلنا چاہیے آدمی کو کی ایک ہزار بچے کی فارمن کریں نیچے سے کوئی خرچہ نہیں ہے فری میں ہوتا اور اس کے بعد یہ بیلگ آئیکن نیچے سے دبائیں تھا کہ آپ کو اماری کسی بھی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ترنت ملتی رہے دھنیواز جی اپا دیا جی آپ کا